اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو مائی چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم اس طرح کا کیپری ڈیزائن بنانا سیکھیں گے پہنا ہو ابھی یہ کیپری ڈیزائن بہت ہی زیادہ ڈیسن رکھتا ہے سمپل سا ڈیزائن ہے کیپری کا تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم لوگ یہاں پر بکرم لیں گے بکرم کی چڑائی ہم یہاں پر دونچ سکھ کٹنگ کر لیں گے اور لمبائی جتنا کیپری کا آپ لوگ نے پینچہ کٹنگ کیا ہوگا تو اسی صاحب سے لیجئے گا میں نے یہاں پر ڈبل بکرم لیا تاکہ میری جو دونوں پینچوں کا بکرم ہے وہ ایک تفہ ہم ہی کٹنگ ہو جائے تو اب اس کو برابر رکھ کے ہاف کر کے میں اس کے اوپر بڑا ٹانکہ کر کے ایک سلائی لگا لوں گی تاکہ ہم جب اس کے اوپر نشان لگائیں تو اس کے بکرم کے پیس جو وہ لگ لگنا ہو آرام سے اس کے اوپر ڈیزائننگ ہو جائیں اب یہاں پر ہم نے اس کے اوپر اپنا کٹ ورک بنانا ہے تو کٹ ورک بنانے کے لیے یہاں پر میں نے بکرم لیا دو انچ سکھ چڑھائی میں اور سوا ایک انچ سکھ لمبائی میں ایک ہارڈ پیپر میں نے لیا اب اس کو ہم ہاف کریں گے اور اس کی ہم نے اس طرح سے اوپن والی سائٹ سے گلائی والی شیپ میں اس کی کٹنگ کر لینی ہے یہ ہم نے اس کی کٹنگ کر لی اب ہم اسی پیٹرن کو رکھتے جائیں گے اور ہم ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے اس کے نشان لگائیں گے سٹارٹ ہم نے جس سائٹ سے بکرم کو ڈبل کر کے رکھا ہوئے نا اس سائٹ سے ہم نے اپنے پیٹرن کو رکھ کر نشان لگانا سٹارٹ کرنا ہے سارے بکرم کے اوپر ہم نے نشان لگا لی ہے اب ہم نے انہی نشان کے اوپر اوپر یہاں پر کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں سارے ہم نے کٹنگ کر لی آسے ہم رکھ کر دیکھ بھی لیں گے کہیں سے کوئی کٹ ورک ہمارا بڑا چھوٹا ہوگا تو وہ ہم کٹنگ کر کے سارے کٹ ورک جو ہے وہ ہم نے ایک سائز کی کٹ لینی ہے اب ہم نے اس سائٹ سے بھی ہاف ان سے ایکسٹرا جو بکرم ہوگا وہ ہم نے کٹنگ کر کے الگ کر دینا اب یہاں پر ہم نے اس کے اوپر جو بڑا ٹنکہ کر کے سلائی لگائی تھی نا وہ سلائی ہم نکال دیں گے تاکہ دونوں پینچوں کا جو بکرم ہے وہ لگ لگ ہو جائیں اور ایک پینچے کا جو بکرم ہے وہ ہم یہاں پر میں آپ لوگ کو ایک پینچہ ریڈی کر کے دکھا دوں گی سیم ایسے ہی آپ لوگ دوسرا بھی ریڈی کر لی جائے گا تو ابھی ایک کو ہم اپنے کیپری کی الٹی والی سائٹ پر پیسٹ کر لیتے ہیں تو پیسٹنگ ہم نے اس کی کٹ لی ہاف ان تک فیبرک چھوڑ کر میں نے پیسٹ کیا اور یہاں پر الگ سے بھی میں نے دھائیں سکٹ اڑائی میں فیبرک لیا الگ سے جو فیبرک لیا اس کو ہم نے نیچے رکھنا ہے اور یہاں پر بکرم کے ساتھ سلائی لگانی ہے یہاں پر میرے پاس سیم کیپری کے ساتھ کا فیبرک نہیں تھا تو پھر میں نے یہ ملدہ جلتا میرے پاس ایک فیبرک تھا وہ میں نے نیچے رکھ کر لگا دیا جو میں نے نیچے فیبرک رکھا ہے نا وہ والا فیبرک سیدھی والی سائٹ سے نظر نہیں آنا تو اس لیے پھر میں نے جو میرے پاس فیبرک اس کے ساتھ تھوڑا سا جا رہا تھا وہی میں نے رکھ کر یہاں پر سٹیچ کر دیا یہاں پر بکرم کے ساتھ ساتھ آپ لوگ نے سلائل گانی اور جہاں سے ہمارا ڈیزائن ڈیپ ہو وہاں پر آپ سوئی کو اندر رکھ کر فیر سلائل گائیے گا تاکہ یہاں پر نوک بھی اچھے سے بنے اب یہاں پر ایک پیر تک شور کر ایکسرا فیبرک یہاں سے کٹنگ کر لینا ہے اور جہاں سے ہمارا ڈیزائن یہ دیکھیں کٹ ورک گلائی میں ڈیپ جا رہا ہے وہاں پر ہم نے ایک ہلکہ سا چھوٹا سا کٹ لگا لینا ہے اس کی گلائی نکال لیتے ہیں اور اب ہم اسے اچھے سے پریس کر لیں گے الٹی والی سائٹ سے بھی اس طرح سے بکرم کے برابر پریس کر لیتے ہیں پریس ہم نے اسے اچھی طرح سے کر لیا اور یہاں پر ہم لوگوں نے ترپائی کرنی ہے یہ ترپائی ہم لاسٹ پر کریں گے ابھی ہم اس کی سٹیچنگ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو کٹ ورک ہے تو ہمارا بن گیا اب ہم نے اس کے لیے آگے کی طرف مطلب ڈیزائننگ کرنی ہے اس کے لیے میں نے یہاں پر ارے فیبرک لیا اس کی ہم نے ایک انسک چڑھائی میں ارے پٹی کٹنگ کر لینا ہے اس فیبرک کو اب ہم نے فولڈ کرنا ہے اور اس کے اوپر ایک پیر کی سلائے لگا لینا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نے جو سوئی میں ڈبل دھاکا ڈالنا ہے اور سلائے سے ایکسرا فیبرک پر ہم نے ڈبل ٹانکل گانا ہے اور اس سوئی کو ہم نے جو ایک پیر کی سلائے لگائی ہے نا اس میں سے گزارنا ہے سوئی کو الٹا کر کے اس فیبرک پر سے گزارنا ہے اب یہاں پر ہم دھاکے کو کھینسے جائیں گے اور اس طرح سے بڑی آسانی سے ہم اپنی باریک سی ڈوری جو ہے وہ پلٹا آ لیں گے اب ہم اس در کی تقریباً دو انچ تک لمبائی میں چھوٹے چھوٹے پیس جو ہے وہ ہم اس کے کٹنگ کر لیں گے ڈوری کے اب یہاں پر ہم نے پیپر لیا ہے اس کے اوپر ہم نے اپنے کٹور کو رکھا ہے اور یہاں پر ہم نے کٹور کے کنارے کنارے پر کٹور کے اوپر سلائے لگانی ہے اور جہاں سے ہمارا کٹور کےیک ہے ڈیپ ہے نا وہاں پر ہم نے اس طرح سے گول کر کے Hem نے دو ڈوریوں کو Co کہنا ہے جیسے گلائی میں ہمارا کٹور کے نا ویسے ہی گلائی میں ہم نے دوریوں کو اٹیج کرنا ہے اور دونوں پیر سٹارٹ میں بھی اور پھر دونوں دوریوں کے سینٹر میں بھی ہم نے یہ دیکھے ایک پیر کا فاصلہ رکھنا ہے اور جہاں سے ہم دوری کے اوپر سلائی لگا رہے ہیں وہاں سے سلائی کو ڈبل کر لیجئے گا تاکہ دوری ہماری نکلے نہیں یہاں پر آپ دھیان سے دیکھیں ڈیزائن کو کس طرح سے میں دوری کو رکھ کر سٹیچ کر رہی ہوں دونوں دوریوں کے سینٹر میں ایک پیر کا اور جہاں سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں نوک سے وہاں سے بھی تھوڑا سا چھوڑ کر ایک پیر تک پھر ہم نے دوری کو ایسے گلائی والی شیپ میں سٹ کر کے پھر ہم نے اس کے اوپر کنیارے کی سلائی لگانی ہے کٹور کے اوپر سلائی لگانی ہے دوریوں کو ہم نے یہ دیکھیں نیچے ہی رکھنا ہے اور دوریوں سے سلائی کو ضرور دبل کریے گا یہ ہم نے ساری ڈونیا اٹیچ کر لی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا اتنا بھی ڈیزائن آپ لوگ ویسے بنا سکتی ہیں لیکن میں آپ لوگ کو پورا مکمل ڈیزائن بنا کر دکھاتی ہوں اب یہاں پر میں نے ایک انسٹرڈائی میں بکرم لیا اور بکرم کی لمبائی ہم نے اپنے کیپری کے پینچے کے ساتھ سے ہی لیا اور اس کو ہم نے یہ دیکھیں اس طرح ہلاق فیبرک کے اوپر پیسٹ کیا ایک طرف ہافیں تک فیبرک رکھا ایک طرف ڈیڈ انچ پھر اس کو ایسے ہاف کر کے پریس سے بٹھا لیا اب اس فیبرک اس جو بکرم پٹی ہے نا اس کو ہم نے اپنے کٹور کے کنارے کے اوپر رکھ کر سٹیچ کرنا ہے اس کو اوپر اس بکرم پٹی کو تو پورا ہم نے اوپر نیچے سے فیبرک سے فولڈ کیا اور یہ ساری گمی ہے تو بس ہم نے اب یہاں پر اسے ہم نے جو یہاں پر گلائی والا ہمارا کٹور کے نا اس کی ہلکی سے گلائی کے اوپر رکھ کرنا کنارے کی سلائی لگاتے ہوئے پھر ہم نے اٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں ہلکی سے ہم نے اس پٹی کو نا مطلب زیادہ تر ہاف انچ تک یا زیادہ نہیں رکھنا ہلکا سا ہم نے بس اوپر رکھنا ہے اور کنارے کی سلائی لگاتے ہوئے اٹیچ کرنا ہے سلائی کا ٹنگا تھوڑا سا چھوٹا کر لیجئے گا تاکہ یہ نکلے نہیں ہے ہماری پٹی تو یہ سٹیچ ہوگی ماری پٹی اب ہم نے جو پیپر پر لگایا ہے وہ سارا نکال دیتے ہیں اور یہاں پر اگر کوئی ڈوری ایکسٹرا ہوگی زیادہ بڑی ہوگی وہ بھی ہم کٹنگ کر دیں گے اور جو ہم نے ترپائی کرنی وہ بھی کر لیتے ہیں سارا ہم نے یہ دیکھیں سارا اس کو ہلٹی والی سائٹ سے بھی دیکھیں کتنی فنشنگ آئی ہے سارا ریڈی کر لیا اور سیدھی والی سائٹ سے بھی دیکھیں کتنا سمپل سا ڈیسینڈ سا ہمارا ڈیزائن جو ریڈی ہے پہنا ہوئے اس کی لوگ کچھ اس طرح سے آئے گی آپ یہ کیپری ڈیزائن ضرور ٹرائے کریے گا اور میرے ساتھیں انسٹاگرام پر شیئر کرنا مت بھولئے گا اور اس کے علاوہ اور بھی آپ لوگو کیپری ڈیزائن ٹروزر ڈیزائن نیکٹ ڈیزائن سلیف ڈیزائن میرے چینل پر مل جائیں گے چینل کو ضرور ویزٹ کریے گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکس پیریم پر مل جات ہوتی ہے ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ آپ اس دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا تھانکس فور وچنگ